نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے مستاند احمد میں آپ کے یہ دعا موجود ہے اللہم احسنت خلقی فا احسن خلقی اے اللہ جہاں تُو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے اللہ تُو میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے ہمارے حام طور پر اخلاق کے بارے میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ اس اخلاق کے تصور سے مختلف ہے جس کا ذکر ہم کو احادیث میں ملتا ہے ہم خوش اخلاق اس شخص کو کہتے ہیں جو باتونی ہو جو لوگوں کو خوش کر سکتا ہو جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہو یہ چند چیزیں ہیں جن کو کہ ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں کہ ظاہری معاملے کو ہم اخلاق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری معاملہ اس کا کیسا ہے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام جب اخلاق کی بات کرتا ہے اس میں یقینا یہ چیز تو شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا روئیہ کیسا ہے اچھا روئیہ رکھنا دوسروں کے ساتھ پلیزنٹ خوشگوار روئیہ رکھنا دوسروں کے ساتھ یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے کول اخلاق یہ نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کمپریہنسف ڈیفنیشن ہے اس سے زیادہ وسیطر میار ہے جو کہ اچھے اخلاق کا دیا گیا جو ابھی آپ کے سامنے رکھا اس میں صحیح عقیدہ بھی شامل ہے صحیح سوچ بھی شامل ہے اندر کی نیت دل کا خلوص دل کی پاکیزگی یہ سب چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ فا احسن خلو قی کہ اللہ تو میرا خلق بھی اچھا کر دے اس میں ظاہری باطنی تمام چیزوں کو لے لیا گیا دل کی صفائی سوچ کی صفائی دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اللہ کے ساتھ اچھا رویہ دل کے اندر اخلاس اور خلوص دو رخہ پن نہ ہو بناوٹ نہ ہو پریٹنڈ نہ کرنا پڑے دوسروں کے ساتھ اچھا بننے کے لئے بلکہ جیسے انسان ظاہر میں نظر آ رہا ہو دوسروں کو جتنا اچھا اتنا ہی اچھا دل کے اندر بھی ہو یہ ہے دراصل اچھا اخلاق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی گواہی ہے کہ انکا لعلا خلق عظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو اخلاق کے آلہ ترین درجے پر ہیں اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا والوں کی فلح اور اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے وہ چاہتا ہے اصلاح کرنا وہ چاہتا ہے بہتری کرنا تو اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ایک بنیادی ضرورت اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقصد حاصل کر سکے اگر انسان برے اخلاق سے نجات چاہتا ہے اور اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہے تو ذریعہ بھی چاہیے ابھی ہم نے بات کی کہ احساس ہو اور ذریعہ بھی ہو جس سے اچھا اخلاق حاصل کیا جائے تسکیہ ہو انسان کا تو تسکیہ کا ذریعہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں اور لوگوں کی پاکیزہ باتیں بھی شامل ہیں پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ کام یہ بھی انسان کی تسکیہ کا باعث بنتے ہیں یہ بھی انسان کی تسکیہ کا ذریعہ ہوتے ہیں پاکیزہ صحبت بھی اس کے اندر شامل ہے اس سے بھی انسان کا تسکیہ ہوتا ہے ان ذرائع سے انسان کی برائیاں دور ہوں گی یعنی اس کو پاکی ملے گی اور اچھائیاں پروان چڑھیں گی دیکھا جائے تو حسن اسی وقت آتا ہے جبکہ عیب دور ہو جائیں اور خوبیاں نکھر جائیں عیب موجود ہوں گندگی موجود ہو اور اوپر سے کوئی خوبی بھی ساتھ آ جائے ہم اس کو خوبصورتی نہیں کہیں گے مثال کے طور پہ اگر کسی میں سے بو آ رہی ہو مٹی اس کے اوپر لگی ہو بال بکھرے ہوئے ہو گندگی اس کے اوپر برس رہی ہو اور وہ بہت خوبصورت زیور پہن لے یا میک اپ کر لے یا بہت آلہ لباس پہن لے ہم اس کو خوبصورتی نہیں کہیں گے کسی کے گھر میں آپ جائیے وہاں صفائی اچھی طرح سے ہوئی بھی ہو صاف ستھرا گھر ہو اور پھر اس میں سجاوٹ کی چیزیں رکھی ہو تو ہم کہیں گے گھر خوبصورت ہے گھر گندہ ہو بو آ رہی ہو کیڑے مکوڑے پھر رہے ہو جالے لگے ہوئے ہو اور ڈیکوریشن پیسز رکھے ہو اور ان کے اوپر بھی ڈھیر مٹی پڑی ہو یہ زینت تو ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے برائیوں کا گندگی کا دور ہونا اور ساتھ ساتھ خوبیوں کا زینت کا اختیار کرنا خوبیاں دراصل انسان کی زینت ہوتی ہیں ان کا اختیار کرنا اس دہرے عمل کا نام تسکیہ ہے ڈبل پروسیس ہے دہرہ عمل ہے برائیاں دور کی جائیں اچھائیوں کو اختیار کیا جائے اور ان کو پروان چڑھائے جائے ان کو سسٹین کیا جائے انکریج کیا جائے تو انسان کا تسکیہ ہو جاتا ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَبَدًا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اے مسلمانہ تم پر نہ ہوتی کوئی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا کوئی ایک بھی تم میں سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ سننے والا علم والا ہے تو پتا چلا کہ اللہ کی مدد اللہ کے کلام کے بغیر پاکیزگی تسکیہ حاصل نہیں کر سکتا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سر کے جو بقاصد بتائے گئے ہیں قرآن میں پوچھ چار ہیں یتلو علیہم آیاتہی وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں سورة آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينَ یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے تو وہ آیات سناتے ہیں ان کا تسکیہ کرتے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ پاکیزگی کیسے حاصل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَأُ مَنْ تَزَكَّا اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لئے بلند درجے ہیں صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے جو تسکیہ آپ نہ کر لے وہ جنت کا پرمننٹ ریسیڈنٹ ہوگا دائمی شہری ہوگا جنت میں جانے کے مسلمان کے لئے دو راستے ہیں بعض لوگ شورٹ کٹ لینا چاہتے ہیں وہ ہے بڑا خطرناک وہ شورٹ کٹ جاتا ہے دوزخ سے ہو کر تو ایسا شورٹ کٹ کیوں لیں جس میں کتنی مصیبت پڑ جائے ایک راستہ تھوڑا لمبا تھوڑا مشکل تو ہے لیکن سیدھا جنت میں جاتا ہے کوئی ڈیٹور نہیں ہے اس کے اندر اور وہ راستہ ہے بغیر جہنم میں گئے سیدھا جنت میں جانا تو کیوں نے انسان اس کے لئے تھوڑی سی محنت مشکل کر لے دیریک جنت میں جانے کی کوشش تو کرے اللہ بڑا مہربان ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا اور یہ جنت جو ہے یہ کوئی تمناوں سے ملنے والی تو نہیں ہے وشفل تھنکنگ سے ملنے والی تو نہیں ہے مومن ہونا شرط ہے ایمان لاؤ اور پھر عمل کرو صالح صحیح عمل کرو سلامت عمل کرو صالح کا لفظی بڑا اہم ہے صحیح سلامت ہم کہتے ہیں اردو میں صحیح سلامت چیز مکمل چیز تو جو انسان عمل کرے مکمل عمل کرے ادھور کام نہ کرے اخلاق انسان اچھا اختیار کرے اب گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرے اخلاق ہر جگہ اچھا ہے دوسری چیز صالح عمل میں آتی ہے کہ اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے نیک عمل کر لینا نسبتان آسان ہے لیکن سمحال کے رکھنا اس کو یہ بڑا مشکل ہے تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے عمل اس والے کی ضائع نہ ہو اس پر گناہوں کی گرد نہ پڑے نفاق یا تکبر کا کیڑا نہ کھا جائے کہیں ہماری نیکیوں کو کہیں دکھاوے کا شکار نہ ہو جائیں تو لہٰذا انسان ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور کوشش کرے کہ دوسروں کے برائی نہ کرے ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں نیکیاں ہم نے کی شب قدریں ہم نے کی قیامت کے دن دھونڈ رہے ہیں دھونڈ رہے ہیں آمال نامے میں نہیں مل رہی پتا چلا کسی نوکر کی غیبت کی تھی کسی جاننے والی کی غیبت کی تھی تمام نیکیاں ان کے پاس چلی گئیں چغلی یا غیبت یا تنز یہ وہ آمال ہیں ایسے گناہ ہیں جو ہماری محنت دوسروں کے آمال نامے تک پہنچا دیتے ہیں تو جنت ان لوگوں کی جزا ہے جو اپنا تسکیہ کریں اور تسکیہ دو طرفہ عمل ہے ٹو فولڈ ہے گندگی کو برائی کو دور کرنا ہے اور اچھائیوں کو نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے اب ہوتا کیا ہے انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا اس کو پتا چلتا ہے تو بہت جوش و خروش سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے خوب کام کرتا ہے پھر ایک اور نیکی کا پتا چلتا ہے اب وہ پہلی والی چھوڑ دیتا ہے دوسری کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کچھ دن اس کا جوش چڑھا رہتا ہے پھر ایک اور پتا چلتی ہے اب وہ دوسری بھی چھوڑی تیسری شروع کر دی تو یہ تو آپ دیکھیں نا یہ تو نیکیوں کو پروان چڑھانا نہ ہوا ایک باغ ہے اس میں آپ نے ایک پودا لگایا وہ پودا ہرا بھرا ہو گیا اب آپ نے ایک اور پودا لگایا اب دوسرا پودا اتنا اچھا لگا کہ پہلے پودے کو نگلیکٹ کر دیا اب نہ پانی دیتے ہیں اس کو نہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ تو مرجا جائے گا تو اس طرح نیکیوں کا باغ نہیں لگ سکتا کہ پشلی نیکیوں کو نگلیکٹ کیے جائیں اور اگلی نیکیاں کرتے چلے جائیں نیکیوں کی باہر نہیں آ سکتی اس طرح تو پشلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اگلی نیکیوں کا بھی احتمام کرنا ہے اب یہ جو تسکیہ اپنا کرنا چاہے جو جنت کے آلہ درجے حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے طریقہ بھی ہونا چاہیے درست اور شوق بھی ہونا چاہیے اگر شوق ہو اور اہلیت ہو اس سے اچھا کمبینیشن تو کچھ ہوئی نہیں سکتا وہ آج کل کہتے ہیں نا کہ بیسٹ جوب کونسا ہوتا ہے وہ جوب جو آپ کی ہابی بھی ہو ہے نا تو یہ بیسٹ جوب ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے نیکیوں کا سستی کو چھوڑ دیں ہم غفلت کو چھوڑ دیں مسلحتوں کو نظر انداز کریں ریالیٹی کو فیس کرنا سیکھیں بہت زیادہ ڈپلومیٹک بن کے رہنا سب کو راضی راضی رکھنے کی کوشش کرنا یہ چیز بھی انسان کے تسخیہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے جنت تیار کی ہے تسکیہ کرنے والوں کے لیے جو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں اپنا تسکیہ کرنا دراصل خود کو جنت کا شہری بنانے کی کوشش ہے اپنے آپ کو الیجبل بنانے کی کوشش ہے یوں سمجھیں کہ جنت کا شہری بننے کی مشق ہے پریکٹس ہے جو کہ ہم کو کرائی جاتی ہے سورت الشمس میں اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا فلح پالی اس نے جس نے اپنا تسکیہ کیا اور ناکام اور نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا جس نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جس کا تسکیہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا اس کے اخلاق سمر گئے وہ محسن ہو گیا اللہ کو تو بہت پسند ہیں پاک ہونے والے واللہ یحب المطاہرین اللہ محبت فرماتا ہے پاک ہونے والوں سے اور جو پاک ہے وہ اللہ کی نظر میں محسن ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تو محبت فرماتا ہے محسنوں سے احادیث میں آلہ اخلاق حاصل کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے تو اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ تسکیہ دراصل آلہ اخلاق ہے آلہ اخلاق دراصل تسکیہ ہے تسکیہ قرآن کا لفظ ہے قرآن کی ٹرمنالوجی قرآن کی اسطلعہ ہے اور اخلاق یہ لفظم کو احادیث میں ملتا ہے